ایسا بھی کوئی وظیفہ ہے کہ جو سرد کی شدت کی وقت پڑھا جائے جی ہاں بالکل ایسا بھی ایک وظیفہ ہے الحمدللہ سو جل حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب سخت سردی ہوتی ہے اور بندہ جب یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ یا اللہ پاک آج سخت سردی ہے مجھے جہنم کی زمحریر سے بچا تو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے فرماتا ہے کہ میرا بندہ تجھ سے پنہ مانگ رہا ہے میں نے اسے تجھ سے پنہ دی تو ناظرین جب بھی سخت سردی ہو سردی کے شدت ہو اور سردی محسوس ہونے لگے نا تو ہم یہ دعا کیا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ یا اللہ پاک مجھے جہنم کی زمحریر سے محفوظ فرماؤ تو انشاءاللہ الكریم اس دعا کی برکت سے جہنم سے بھی ہماری حفاظت رہے گی اور جہنم کی زمحریر کا جو عذاب ہی اس سے بھی ہم محفوظ رہیں گے اور دنیا کی جو سردی ہے یہ تو ہمیں کچھ بھی محسوس نہیں ہوگی اللہ پاک ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائیں